آج کی پاڈکاسٹ میں وجہات اور انشاءات میرے ساتھ ہیں اور ہم اس سوال کا جواب آپ کو دینے والے ہیں جو تقریباً دو ہزار اور ڈھائی ہزار سال سے لوگ پوچھتے چلے رہے ہیں ساکریٹیز سڑکوں پہ نکل جاتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ تمہاری زندگی کا پرپس کیا ہے میننگ آف لائف کیا ہے اس لائف کا کیا مقصد ہے ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری بینگ کی کیا وجہ ہے اس کے بعد بھی کئی سووں کے حساب سے جو فلسفرز ہیں جو رائٹرز ہیں پویٹس ہیں انہوں نے اس کوئیسن کو اڈریس کیا ہے لیکن آخر میں وکٹر ایمل فرینکل نے یہ کتاب لکھ کر میننز سرچ فار میننگ اس مسئلے کو تقریباً حل کر دیا ہے اور یہ جو کتاب ہے اس کو آج ہم اس کا ریویو کریں گے اور اس کی سمری کو بھی دیکھیں گے اور کوشش میں کروں گا کہ ہر ایک کے ساتھ کوئی مثال دے کے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو ایزی بنایا جائے کتاب کی سمری اور ریویو سے پہلے ایمل فرینکل وکٹر ایمل فرینکل جو ہے اس کی تھوڑی سی لائف کو دیکھ لیتے ہیں صحیح وکٹر ایمل فرینکل ایک ایسا بندہ ہے جو ٹونٹی سینچری کے ابتدائی سالوں میں پیدا ہوا اور ٹونٹی سینچری کے آخری سالوں میں فوت ہوا یعنی ٹونٹیت سینچری اس نے پوری دیکھی وکٹر ایمل فرینکل جو ہے یہ چھبیس مارچ انیس سو پانچ میں ویانہ آسٹریہ میں پیدا ہوا ویسے تو اس نے کوئی ترٹی نائن بکس لکھی ہیں لیکن یہ اس کی بیسٹ سیلر بک ہے مینز سرچ فار میننگ ریلیجنل کے حساب سے یہ جیو تھا اور اس نے ایم ڈی کیا ہوا تھا میڈیسن کے اندر بعد میں اس کو اس نے پی ایش ڈی بی کی فلاسفی کے اندر اس بک کو دیکھنے کے لیے اور اس میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ یہ نائنٹین فارٹی سکس میں یہ لکھی گئی اور اس کی سکسٹین ملین کاپی سولڈ ہوئی ہیں اور جنہوں نے آن لائن پڑھا ہے وہ الہدہ ہے اور دنیا کی ففٹی ٹو لینگوڈز کے اندر اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے جو میں نے تمہیں دیئے اور نائنٹین نائنٹی ون کے اندر لیبریری آف کانگرس نے ایک سٹڈی منعقت کی اور لوگوں سے جنہوں نے سوال کیا جس کے آپ کی کون سی کتاب آپ کی زندگی میں جس نے انفرینس کیا ہے تو جو ٹین کتابیں امریکہ میں موسٹ انفرینشل بکس ہیں اس میں یہ کتاب ہے منز سرچ فارٹ میننگ تو اس بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتا چال جائے کہ کتاب کتنی ہوا یہ کہ انیس سو چالیس میں ہالوکاست ہوا جب نازیز نے جیوز کو مارنا شروع کیا اور اس میں انہوں نے کچھ سی ملین جیوز کو مارا ہٹلر برسے اقتدار تھا تو وکٹر فرنکل نے اس نے تین سال جو ہے جیل میں گزارے نائنٹین فارٹی ٹو سے فارٹی فائف جیل میں اس کا جو والد تھا وہ بھوک کی ویسے مر گیا اور نمونیا اس کو ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گی اور جیل میں ہی اس کی جو مدر ہے اور اس کا جو بھائی ہے ان کو گیس چیمبر میں وہ گیس دے کے زائیکلونک گیس ہوتی تھی وہ دے کے ان کو مار دیا اور پھر اس کی جو وائف ہے اس کو ایک ٹائفس فیبر ہوا تو ایک بیکٹیریا کے ویسے ہوتا ہے وار فیور بھی اس کو کہتے ہیں تو وہ کنفائن کم جگہ پہ زیادہ لوگ ہوں تو وہاں ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پھیلا تھا اس کی ویسے اس کی وہ ڈیتھ ہو گئی یعنی اس کو مزریز ہی مزریز جو ہیں وہ ملی اب جب کیمپ پہ لوگ آتے تھے تو ان کی نہ دو لائنیں بنائی جاتی تھے ایک رائٹ سائیڈ کے لوگ ہوتے تھے لائن میں کھڑے ہوتے تھے جو رائٹ سائیڈ والے تھے وہ سیدھے گیس چمبر میں جاتے تھے تاکہ ان کو ان کا تو کام ختم کرے پھر انکارنیشن ہوتی تھی جلاتے تھے ان کو باہر میں اور جو لیفٹ والے تھے ان سے مشکت جو ہے وہ لی جاتی ہے اچھا کھانے کو بالکل کچھ نہیں دیا جاتا تو چھوٹ چھوٹی سی بریڈ پیسز کو ملتے تھے ایک ٹائم پہ اور دوپیر کے وقت جو کام کرتے تھے تو وہ ایک سوپ سا ہوتا تھا اس میں کوئی بیچ میں ایک دو مٹر کے دانے ہوتے تھے تو یہ ٹوٹرل ان کی ایک وضاء تھی یعنی سٹارویشن تھی بہت شدیف نوہ ہونے کے برابر پھر ان کو مارتے تھے چھوٹ چھوٹی بات پہ بڑی بڑی سزائیں دیتے تھے پھر لوگ اتنے اب مایوس ہوئے تھے کہ کئی انہیں اس کے اوپر سویسائیڈ بھی کی ٹھیک ہے تو ان تفر آٹ کے اندر جب لوگ جو پریزنر تھے انہوں نے اپنی زندگی کا میننگ کو کھو دیا تو وکٹر فرنکل جو ہے اس وقت اس نے اپنی زندگی کے میننگ کو ڈھونڈ لیا اس نے لوگوں کے بہیوئر کو دیکھنا شروع کر دیا اس نے لوگوں کو ہیلپ کرنا شروع کر دیا یہ جو کہ ڈاکٹر تھا یہ لوگوں کو علاج کرنا اس نے شروع کر دیا لوگوں سے یہ گپ شپ لگاتا رہتا تھا اور چھوٹ چھوٹے ٹکڑے لے کے ان کے اوپر یہ اپنے کتاب کے نوٹس بناتا رہتا تھا اور یہ امیجن کرتا رہتا تھا کہ میں جب یہاں سے لکلوں گا تو دنیا میں جا کے لیکچرز دوں گا ٹھیک ہے اور میں ساری باتیں لکھوں گا ایک کتاب کی صورت میں میں انساروں کو پبلش کروں گا یعنی اس نے لیکن ہوا یہ کہ اتفاق سے وہ جو کاغذ تھے وہ بھی انہوں سے چین گئے لیکن جب یہ نائنٹین فارٹی فائیو میں ریلیز ہوا ہے تو اس کے بعد جسٹ نو دنوں کے اندر اس نے یہ نائن ڈے کا ورک ہے اس نے لکھ دی چونکہ سارا کام تو اس نے وہیں پھر کیا اور نٹشے کی جو بات ہے اس کو سچ ثابت کر دیا ہے جس کے پاس زندگی کا مقصد ہے بائے اس کو پتا چاہ لگے ہے اس کو پھر پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں تو یہ اس بک کا اس کا مقصد سا انٹرو تھا اب یہاں اس کی سمری شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتانی ضروری ہے وہ ہے اگزسٹینشل ویکیوم اگزسٹینشل ویکیوم کیا ہوتا ہے ملنگ لیسنیس جس کی ویسے بورڈم پیدا ہوتا ہے یعنی جس کی ویسے آپ کام سے اکتا جاتے ہیں جس کی ویسے آپ اندر ایک خالی پن ہوتا ہے لائف کے میننگ نہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر بھی ہے آپ کے پاس گاڑی بھی ہے آپ کے پاس موبائل بھی ہے آپ وائف بھی ہے آپ کے پاس موبائل بھی ہے لیکن آپ کے پاس لائف کا میننگ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو اگزسٹینشل ویکیوم کیا ہوتا ہے اس کو اگزسٹینشل ویکیوم کیا ہے اور آج کے دور میں سب سے بڑی جو بیماری دنیا میں پہلی ہوئی ہے وہ اگزسٹینشل ویکیوم ہے تو اس نے اس خالی پنگ جو ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ میننگ آف لائف جو ہے وہ کیسے حاصل کریں تو میننگ آف لائف یہاں میں ایک سروے ایک بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک سروے ہوا تھا سٹوڈنٹس پہ تو ٹونٹی فائی پرسنٹ جو یورپین سٹوڈنٹس ہیں ان میں اگزسٹینشل ویکیوم ہیں اور سکسٹی پرسنٹ امریکن سٹوڈنٹس کے اندر اگزسٹینشل ویکیوم جو ہے وہ موجود ہے تو اس نے یہ کتاب لکھ کے ٹھیک ہے آپ کو میننگ آف لائف تک پہنچنے میں ایک رستہ اس نے دکھا دیا تو اس میں وہ تین باتیں کرتا ہے ویسے چار کرتا ہے ایک انڈر کرتا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا صحیح وہ تھوڑی سی مشکل ہے تین باتیں وہ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ میننگ آف لائف تک پہنچ سکتے ہیں تو ون بے ون ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑا ایزی ہے پہلا وہ کہتا ہے کہ پرسیو اے گول یعنی کام کرو یعنی زندگی میں کوئی بھی آپ کے پاس ٹارگر آپ کے پاس ہے آپ اچھے آرٹسٹ ہیں آپ اچھے رائٹر ہیں آپ مزدور ہیں اچھا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے میننگ آف جو بھی آپ کا ورک ہے گول ہے اس کو اس کے اوپر آپ پورا سٹرگل کریں اور پوری جد و جید کے ساتھ اس میں بیسٹ آؤٹ کام دیں اگر آپ مزدور ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کہنے کا مذہب یہ ہے تو پھر آپ مزدور تو وہ بھی ہے جس نے تاج مل بنایا ہے اگر آپ باربر ہیں تو باربر وہ بھی ہے جو امریکن پریسیڈنٹ کی کٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے کام کو بڑی لگن سے کریں تو جب آپ لگن سے کریں گے تو آپ میند سے کریں گے تو آپ کو میننگ آف لائف جو ہے وہ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں لیکن وہ ہارڈ لگتا ہے پھر آپ دوسرے شروع کرتے ہیں پھر وہ سافٹ لگتا ہے کوئی ایک کام ایسا مل جاتا ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے آسان بھی لگتا ہے اور اس میں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے میننگز جو ہیں وہ کون سے اچھا آپ یہاں پہ ایک بڑی ہی اہم چیز ہے کہ جو ہیومن ہسٹری ہے اس میں دیکھیں تو کسی بھی انڈیویجوال کو دو چیزیں بڑی امپورٹن ہوتی ہر انڈیویجوال کی سب سے پہلے اب اس پارڈکاست کے شروع میں میں نے آپ کا کیا بتایا نام اور پچھلی جو پارڈکاست کی تھی اس میں ایک اور چیز بھی آپ کی بتائی تھی کام اب کمی بزار میں جاتے ہیں کسی سے ملتے ہیں تو بندہ ہے تو بتایا اچھا جی نام کیا ہے آپ کا دوسرا آپ کا question کیا ہوتا ہے کام یہ سوال کیا جاتا ہے تو یہ بندہ ہے فلاں بندہ یہ artist ہے فلاں بندہ یہ teacher ہے فلاں بندہ یہ doctor ہے اذا تم کرتے کیا ہو ہاں نام اور کام تو اس کے اوپر اس نے کہا ہے کہ پہلی جو فار محسید ہے وہ work ہے دوسری اس نے بات کی ہے relationship اب relationship کی سے وہ کہتا ہے کہ آپ کو meaning of life جو ہے وہ مل جائے گا اب یہاں victor emil franklin کا مطلب جو meaning of life from relationship ہے وہ ذرا different ہے وہ relationship کا مطلب یہ نہیں لیتا ہے جس طرح کے عام لیتے ہیں یعنی مطلب یہ نہیں کہ جمعہ چاٹی بندہ بچوں کو کر رہا ہے یا چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے تو یہ کوئی relationship ہے وہ کہتا ہے نہیں relationship یہ نہیں ہے relationship کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی potential کو recognize کرنا اور اس کو polish کرنا اور اس کو actualize کرنا بلکہ جو اس نے exact word لکھے میں وہ بھی آپ کو بدا دیتا ہوں love means love means seeing their potential and helping them reach it یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا relationship کسی سے ہے بھائی ہے بہن ہے بیٹا ہے کچھ ہے کہ وہ آپ اس کی بڑی مٹھی مٹھی باتیں کہا رہے ہیں یہ relationship کوئی نہیں کہتا ہے اس کی جو potential ہے پہلے تو اس کو recognize کرو اور accept کرو کہ اس میں یہ potential ہے پھر اس کو polish کرو پھر اس کو grow کرو اور actualize کرو actualize mean to reality میں لے ہو یعنی اس کو حقیقت اس کو بنا دو اب آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں ان کی potential دیکھتے ہیں پھر اس کو recognize کرتے ہیں اس کو polish کرتے ہیں اور اس کو actualize کرتے ہیں teacher کیا کرتا ہے students کے لیے ان کی potential دیکھتا ہے actualize کرتا ہے یہ relationship ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا کوئی دوست امزرد ہے تو وہ اگر آپ کی potential کو وہ پلس کر رہا ہے اور اس کو fruitful کر رہا ہے تو وہ سمجھیں کہ وہ relationship ہے otherwise وہ کہنے company گپا شاپا آو جا شاپی ہو تو بیٹھو آو تو جاؤ ٹھیک ہے تو یہ اس نے بوڑا ایک breakthrough دیئے تو اس سے آپ کو meaning of life مرے گا اب بہت سارے بندے ہیں آپ دیکھیں گے بیٹھے میں UAE میں لیکن محنت کر رہے ہیں کس کے لیے relationship کے لیے پیچھے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ مزدور ہو اگر بچے کو پڑھا رہا ہو تو medic of life آپ کو ملنا شروع جاتا ہے تو اس کے خاصی لمبی اور بھی گفت بوک کیا جا سکتی ہے بارال جو سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ نے ساتھ ساتھ آتا ہے وہ کہتا ہے suffering ٹھیک ہے کہ جو suffering ہے ٹھیک ہے وہ اس میں سے اس کو آپ نے اس میں سے آپ نے گروہ کر ہے اس کو کس طرح سے آپ نے فیس کر ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی مثال دی ہے کہ کنسنٹریشن کیمپ کے اندر ٹھیک ہے وہ کیا کرتا تھا کہ بڑا پریشان زہر ہر طرف موت تھی کھانے کو ملتا نہیں تھا بہت تنگ جگہ تھی اس کی بہت ساری ویڈیوز ہیں آہ یوٹیوب پہ آپ دیکھنا چاہئے وکٹر فرائن اس نے ایک 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 بتا ہوا ٹھیک ہے اور چونکہ کتاب مشکل تھی میں نے کہا کہ اس کو ایزی کروں تو بڑی کوشش میں نے کی تھی اس کی ویڈیوز بھی دیکھ لیں ساری جو جو اس نے بیان کی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تصویریں بھی دیائیں تو اس طرح کر کے لگے تختہ سا پھر اوپر سا تختہ ہے نو بندے در لیٹ رہے ہیں وہ کہتا ہے نو کی بھی جگہ دکھائیں تصویر نے دکھائیں کہ نو لیٹ لے کیسے ممکن ہی نہیں اتنی سی جگہ پھر نو بندے لیٹ رہے ہیں پھر اوپر ایک جیسی جگہ پھر نو نے وہ لیٹ نو وہ لیٹ تو وہ اس طرح سے کر کے بڑی سفرنگ میں گزار تو وہ کیا کرتا تھا خواب دیکھتا تھا کہ میں اپنی بیگم سے مل رہا ہوں باق میں جا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اور جو سب سے جو بڑا خواب اس کا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں لیکچر دے رہا ہوں میں کتاب لکھ رہا ہوں اور میں جو پریزنز کے اندر جو جو لوگوں کے ساتھ سفرنگ ہو رہی ہے اس کو میں ڈپیٹ کر رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے یعنی اس نے اس جو سفرنگ ہے اس کو ایک اس جیل کا جو اپنا پیریڈ ہے تین سال کا اس کو اس نے یہ نہیں سمجھا سفرنگ ہے اس نے سمجھا کہ میں ایک ادارے میں آیا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں سے جو چیزیں ابزرب کروں گا لوگ کے بہیوئر کو تو میں ساری دنیا کا بتاؤں گا یعنی وہ یونیسٹی میں اس نے یونیسٹی بنا دیا پریزم یعنی سفرنگ کو کہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یوز اپ ٹھون لیں کو سفرنگ کا تو اس میں مثال میں دے دیتا ہوں کو وڈ کے اندر کیا ہوا ہے اب سارے بندے کہیں جو کو وڈ میں سو اور کٹھے ہو کے بیٹھ گئے تھے گار سے باہر نہیں جانا آپ نے اس کا مجبوری سی باہر نہیں تا جانا آپ نے اس کے اندر میں سے اس کا یوز نکال 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 بڑا اچھا ٹائم ہے فیملی کو ٹائم دیکھ نا کا موقع مل گئے بہت سارے بندے ایسے جو انہوں نے کوورڈ کے درمیان پڑھنا شروع کر دی ٹھیک بکس لے آیا پڑھتے رہے بہت سارے بندے ایسے جو کوورڈ مگوانے کا جو ایک سسٹم ہے وہ پورا ڈیویلپ ہو گئے یعنی جو بھی سفرنگ ہے اس کو پوزیٹیو صورت میں کہتا ہے اس کو لے کر چلیں اب اس کے اندر ہم دیکھیں تو اس نے موٹی موٹی تو یہ تین باتیں کی ہیں لیکن یہ تین باتیں بتانے میں اور جو اس میں لکھنے میں بڑا فرق ہے اس میں سے جو ہمیں لیسن مل رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس سے ان تین باتوں کی کلیرٹی ہوگی ابھی تو لگ رہا کہ ایسی کیا تین باتیں ہوگی ہیں مثلا پہلا جو اس کا لیسن ہے کہ you cannot change the situation but you can گھر میں سارے بندے شوہر مچ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھنا جا رہے ہیں آپ ان کا شوہر نہیں بند کر سکتے ہیں the only way آپ اس کا alternative use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی نکر میں چلے جاتے ہیں آپ چھت پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی کا ایک utility نکال لینا ٹھیک ہے positive way میں transform دوسرا کہتا ہے کہ suffering is a challenge دوسرا lesson اس میں سے یہ ہے کہ suffering is not problem it is challenge یعنی جو suffering ہے یہ problem نہیں ہے challenge اب problem اور challenge میں فرق کیا ہے in problem you face it problem کو ہم نے face کر نا ہوتا ہے ہم passive ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے problem نے جو کرنا ہے ان کر ہے ٹھیک ہے جی لیکن challenge کا مطلب ہے you respond it یعنی suffering کو challenge ہے یعنی آپ نے respond کرنا سر یہاں پھر ہم problem اور suffering کو کیسے differentiate کریں گے مطلب ان لوگ ایسی لے لیتے ہیں کہ problem جو ہے problem ایک چھوٹا ایک اس کا minor part ہے ٹھیک ہے ایک minor ہے جو ایک trigger ہے اس کی وجہ سے جو سارا impact آپ کو مختلف سائیڈوں سے پڑھ رہا ہے اور اس کی جو continuity ہے وہ suffering ہے problem یعنی آپ سمجھیں کہ چھوٹے لیول کا مسئلہ ہے اور suffering bigger مسئلہ ہے یعنی جو لانگ ابھی میں سال میں دے دیتا ہوں وائچ ایک امریکن جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہے رائٹر بھی ٹھیک ہے تو اس کو بیماری ہوگی بڑی ریر بیماری اس کو کہتے ہیں ٹیٹرا ایمیلیا سنڈروم ٹیٹرا ایمیلیا سنڈروم جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں فور لیمز پیدائشی طور پر نہیں ہوتے یعنی بازو بھی نہیں ہوتے اور لیگز بھی نہیں ہوتی جو وائچ چیچے اس کو یہ تھا اور دس سال کی عمر میں اس نے سویسائیڈ کمیٹ کرنے کی کوشش کی بلکہ ایک دفعہ یا دو دفعہ کی اس کے بازو نہیں یہ کیا چکر ہے اگر میرے بازو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میری ٹانگیں نہیں ہیں ٹھیک ہے میں سفرنگ میں ہوں تو میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہوں میرا مو تو بز سکتا ہے تو اس نے فٹبال بھی کھلتا ٹانگیں نہیں فٹبال کھلتا ہے اس کی شادی یہ ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے اس کے ساتھ سویمنگ کرتا ہے اچھا فٹبال میں وہ گول کی پر بنا ہوا ہے یو ٹیوب پر سرچ کر لیں ٹھیک ہے تو اب یہ بیسٹ اگزمپل ہے کہ سفرنگ کو اس نے ایز چیلنج لی ہے ٹھیک ہے اور چیلنج جب لیتے ہیں تو آپ اس کو توڑ نکالتے ہیں تو یہی بات فرنکل کہہ رہا ہے کہ سفرنگ ایز چیلنج ٹھیک ہے ایز ناٹ اپرابل نہیں ایچ چیلنج یعنی اس نے اس کو پازیٹیو شیئر دی اچھا چونکہ اور بھی اس کے لیسنز ہیں بڑی منت سے نکالیں میرا بڑا کوشش تو بڑی کی ہے کہ مشکل کتاب کو کسی طریقے سے آسان جو ہے میں کر سکوں تو دیکھتے ہیں کہ کسا تک کامیاب ہوتے ہیں پھر اگلا ہے لیسن ریس پونسی بیلیٹی ٹو لائیف وز اگزیس تینشل تھارٹ بھی سکھو لائیف وز چائز وز وز سفرین وز سکھو بیلیٹی وز انعیب لائیف تینشل انعیب انعیب سکھو بیلیٹی سکھو بیلیٹی انعیب خوبصورت بات کر دی اوکی ہمارے 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 بندے جو اپنی لائیف جو اُس کا چار ہی نیس مالتے او کہتا ہے ماما پیسے کال دے گا تے میں پڑھ لانگا چاچا میرا انجی کار دے گا تے میں گٹی لے لانگا او اے گا تے میں نوپری لاب جائے گی او کولیٹی کل ایجنٹ نہیں نہیں وہ کہتا ہے لائیف آپ کی ہے تیک چارج ان ٹیک رسپونس بیلیٹی ٹھیک ہے اور ایک کام جو ہے وہ رسپونس بیلیٹی لے کے ذمہ داری لے کے شروع کر اس میں اتنی ساری اگزمپل ہیں آپ کے ہر فیملی میں ایک بندہ آپ کو رسپونس رسپونس بیلیٹی لے اور وہ بلاسم کر کے اس نے کنٹرول آثار کر لیے اگلا لیسن جو ہے وہ یہ ہے Transcending Circumstances سار what is this Transcending Transcending ہوتا ہے Go Beyond ٹھیک ہے کہتا ہے through the indomitable human spirit individual can transcend transcend their Circumstances ٹھیک ہے Frankel نے experience کیا کیا تھا concentration camp کے اندر ٹھیک ہے وہ ایک powerful testament ہے to the capacity کہ اس نے inner strength اس کو use کیا inner strength کو اس نے use کیا اور اس کی جو بڑی زوردست میرے سامنے مثال آرہی ہے وہ Nelson میں ڈیل اگل چھبی سال جیل ٹونٹی سیون 1962 میں اس کو جیل میں دیا گیا تھا ریو نایا ٹرائل کے اندر life imprisonment تھی اور بڑی اس کے سپر سخت تین چار جزیروں پہ جگ بھی رہا ہے لیکن وہ اپنے اس نے سرنڈر نہیں کیا ٹھیک ہے اس نے سرکمسٹانس جو ہے ان کے ساتھ پورا جو ہے اس نے فائٹ کیا رائلی رہا وہ جیل میں قائم دائم رہا ٹھیک ہے وہ اپنے سٹینڈ پہ قائم رہا اور اس نے ایڈورسری کو جو ہے وہ فیس کیا اور وہ نہیں جھکا اور پوری جو اس کے مخالفین ہیں ان کو جھکنا پڑا تو یہ یہاں فرینکل کہتا ہے جو انر سٹرنٹ میں اس کی اس کے ورڈی میں لکھے ہوئے صحیح تاکہ پتہ نہیں اس کے کیا کیا مطلب میں اپنے مطلب نہ نکالتا رہوں وہ کہتا ہے کہ اندر کی جو طاقت ہے اندر اندر سے بندہ سٹرون ٹھیک ہے اگلا لیسن کی طرف چلیں اگلا لیسن ہے کرییٹیویٹی ان ایڈورسٹی صحیح جو سفرنگ ہے اس میں وہ بڑی چیلنجنگ سیچیشن ہوتی ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ کرییٹیویٹی نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک بہت بہت بڑا آپ کو میننگ جو ہے مل جاتے ہیں آپ پرپز آپ کا مل جاتے ہے اور آپ پوری ورڈ کے لیے ایڈورسٹی یعنی ایڈورسٹی کا مدد مشکل حالات کے اندر انہوں نے کرییٹیویٹی شو کی جس میں بٹن رسل کی مثال ہے یہ جب بٹن رسل جیل میں تھا تو اس نے کتاب لکھی تھی انٹروڈکشن ٹو دا میتیمیٹیکل فیلسفی اس نے جیل میں لکھی اور اسی طرح نیلسل منڈیلا نے کنورسیشن ویڈ مائیسیل یہ جیل میں لکھنی شروع کی تھی ویسے مجھے یاد آگیا تو اس میں بڑی کرییٹیویٹی تھی بندے میں یہ جو فرینکل ہے ایک دفعہ ایک امریکن نے اس کو کریٹی سائز کیا چونکہ یہ لیکچر وکارا دیتا تھا اور اس کی موس کتابیں جرمن میں تو وہ اس کو کہتی کیا تم جرمن ہنٹلر کی زبان میں کتابیں لکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ مطلب کنٹرڈکشن اس نے شو کی اس نے کہا آپ کے گھر میں چاکو ہے کہتی آپ چاکو پتہ نہیں کتنے رابرز نے وہ چاکو لے کے لوگوں پیٹ پھاڑے ہوئے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ چاکو آپ نے رکھا ہو ہے اگلی اگلی لیسن ہے ڈیلی اف ریپریف ریپریف کا مدب ہوتا ہے کہ پوسپون آف پنشمنٹ یعنی پنشمنٹ کا پوسپون ہو جانا ٹھیک ہے تو ڈیلی اف ریپریف بڑی زوردست جب قیدیوں کو لے جاتا تھا ٹھیک ہے آسوچ کیمپ جس میں یہ رائے ویسی یہ تین چار کیمپ بیرا تو آسوچ اس کا نام ہے وہاں پر 1.2 ملین بندوں کو مارا گیا تو پہلا کام یہ کرتے لائن لگا دیتے ایک رائٹ لائن لگ جاتی تھی ایک لیفٹ لائن رائٹ والوں نے گیس سیمبر میں جانا ہوتا تھا لیفٹ والوں جانا ہوتا تھا مشکر کے اچھا ان کو پتا نہیں آتا تھا دونوں لائنوں کے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ایک لائن نے کی سڈن اس کو کہتے ہیں ڈیلیجن آف رپریف اچھا یہ لائف میں اس کی بڑی مثال لیں آپ کو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ موٹر وے پر آت سے ہو رہے ہوتے لیکن جب گاڑی چلا آپ کو یہ یقین ہوتا کہ آپ خرید سے پہنچ جائیں گے ٹھیک میں بجلی کا اگام کرا رہا تھا بندہ سٹوری سنا رہا سات تار پانچ کھولی ہوئی ہیں ٹھیک اس کو چھیڑ چھاڑ رہے ہو جی فلان نے کران لگ گیا تھا یہ لگ گیا تھا وہ لگ کر رہا تو میجھے فورا خیال آیا اس کو یہ امید ہے کہ اے میرنل نہیں ہوئے گا لینگوی بھی سمجھ لوگ مینٹل لیلنس تفصیلات میں آج ہوتا کیا ہے کہ سنڈے والے دن لوگ فارغ ہوتے بلکل ٹھیک ہے باقی سار آگ ہیکٹک بھی کام کی ہے سنڈے وال دن رہی ہیزی ہو کے بیٹھے تو پھر یہ سوچ دیں کہ مریض کی پرپس کیا ہے میننگ آف لائف کیا ہے یہ ہے اس لیے یہ جو اگزسٹینشل ویکیوم ہے یہ سنڈے کو بہت کھل کھلا کے سامنے آتا ہے اور یہاں ایک ریسرچ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک سٹیڈی ہوئی تھی انہوں نے ایک ملین بندوں کو جنہوں نے زہر کھا کے تو سویسائیڈ کرنے کی کوشش کی یا کر لی امریکہ کے اندر ٹھیک ہے اور ان پہ سٹیڈی کی تو انہوں نے کہ جی موسٹ جو سویسائیڈ ہے وہ سنڈے والے دن ہوتی ہے پیک یا پھر منڈے کو چونکہ بندہ فار رہو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو ساتھ ساتھ لیسن پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ جو تین طریقے بتائیں ہیں وہ آپ نے لنگ کرتے جائیں اس نے کیا کہا تھا ورک کریں کیا کہتا ورک کریں ورک کریں یہی کہا تھا ورک کریں اور ریلیشنشپ ہو اور سفرنگ ہو ٹھیک ہے اب وہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں تاکہ وہ اصل تین ان کو کھول لیں تو یہ بات ہوگی اچھا اگلا ہے ہمارے پاس لیسن یہ میں پڑی دیتا ہوں لائف is not primarily a quest for player as fried believe a quest for power as Alfred Adler believe but a quest for meaning اردو میں بتاؤ جو fried تھا اس کی ساری اچھا fried Edward Adler اور یہ Frankl یہ contemporary تھے ساتھ ہی تھے لیکن یہ تھے کہ وہ دونوں بڑے تھے اور یہ young تھا اور یہ تینوں ہی آسٹری میں تھے سمجھ رہے اور تینوں ہی Jews تھے ٹھیک ہے لیکن وہ جو Adler تھا وہ اینڈ پہ کرسن ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس اصحاب سے ان کو آپ دیکھیں تو جو fried کی سارا کام تھا وہ یہ تھا کہ جتنا جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے سب کچھ آپ کا جو ہے وہ پلائیر وہ پلائیر ہے ایڈوٹ ایڈلر کہتا تھا پاور پاور ہے پیسے کی پاور ہو عودے کی پاور ہو پاور کے لیے چال دیں اس نے کہا کہ نہیں میننگ میننگ آپ اپنی لائف کے میننگ اصل آپ کی چیز ہے purpose of life جو ہے وہ وائٹل چیز ہے اس کے پیچھے آپ چلتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں تو کہ اس کے اوپر فرانس میں اپینین پول ہوا تھا تو 89 پرشنٹ بندوں نے یہ کہا کہ کونوں کو میننگ ہونا چاہیے purpose ہونا چاہیے جینے کے لیے اور 61 پرشنٹ بندوں نے کہا کہ کونوں کو وجہ ہونی چاہیے جینے کے لیے اور مرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں یہ بھی شامل کیا اور اسی طرح کا ایک سروے ہوا جو کہ 7948 7,948 پہ ہوا آپ کے نیورسٹری نے انہوں نے کیا اور question ان کا سنے کیا تھا جو what they considered very important in life کہ important چیز کیا تو 16% سٹوڈنٹ نے کہا making lot of money پیسے کمانا چاہنے ساڑی سٹوڈنٹ ہے اور 78% سٹوڈنٹ نے کہا finding purpose and meaning of life آپ سمجھے تو یہ جو اس نے بات کی ہے کہ جو انسان کی جو basic چیز ہے وہ meaning of purpose of life ہے ٹھیک ہے بات کلیر ہے آگے چلیں جی اگلا lesson یہ ہے alumni of university of adversity are often great people جو میں نے خود ہی لائن لکھی ہے میں ترجمہ کر دوں کہ جو adversity کی یونیورسٹی ہے اس کے تعلیم یافتہ لوگ عموماً بڑے لوگ ہوتے ہیں مشکلات کو پڑھ کے نکل دیں آگے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو when bad things happen to good people جی gain power and credibility and fame سم سمجھ رہے ہو جی کہ جو مشکل حالات ہیں وہ جب آپ کو ہوتے ہیں bad things آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ اس میں سے power gain کر سکتے ہیں credibility gain کر سکتے ہیں popularity gain سکتے ہیں یہ سب کچھ ہی gain کر سکتے ہیں وہ اس نے وکٹر ہوگا نے کہا تھا کہ ایڈورسٹی میک سمین پراسپیرٹی میک مونسٹر اور ایک کشنر تھا اس نے کتاب لکھی تھی bad things happen to good people اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ book of job ہے جس کو مردو میں عیوب علیہ سلام کی جا 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 نہیں جا 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 کو علیہ سلام تو ان کے پاس پراپرٹی بھی تھی children بھی تھے اور لیکن بات میں سب کچھ ختم ہو گئے ڈیزیز ہوئی تو اس میں جب بھی مثال دی جائے کہ bad things happen to good people تو وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سونا جو ہے وہ آگ میں پڑتا ہے تو کندن بنتا ہے تو اسی طرح جو شخصیات ہیں وہ ان مشکل bad things کے اندر ہی ہے سے نکل کے وہ پھر پاور میں قریبیلیٹی یعنی گین کرتی ہیں اور پاپولیلیٹی گین کرتی ہیں اور ایک مثال بن جات جیسے حضرت جاب حضرت عیوب علیہ السلام جو ہے صبر عیوب کتنے ہارا آدمی بول رہے ٹھیک ہے تو قریبیلیٹی ہو گئی صدیوں پہ محیط ہے اچھا اگلا لیسن ہے نیچرل لا تھیوری ٹھیک ہے کہ ہیومن آر بارن وید سرٹن مورل کامپس کہ کچھ جب لوگ پیدا لوگوں میں کچھ مورل ویلیوز لے کے پیدا ہوتے ہیں مثلا اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ بے شک کچھ بھی ہو آپ لوگ کی ہلپ کرنا چاہتے جو سفر ہو تکلیف میں ہو آپ فورا اس کی ہلپ انسان گیا ہو جانور ہو یہ پیدائشی طور پر لے کے ہیں اینیمیلز میں بھی ہے میں میں بہت دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہیلپ کرنا اسی طرح کسی کو نہ مار قتل کرنا یہ شروع سے بندے کے اندر یہ چیز ہے بہت ساری ایسی ٹریٹس ہیں جو مار لی ہے تو اس میں وہ پریزنرز ہے نا ہوا یہ کہ اسی کتاب مثال میں دے دیتا ہوں پریزنر کھانا تو ملتا نہیں کہ ابلے والو کبھی کبھی ملتے تے تو اس کو لگی بہت زیادہ پور اس ٹور میں چلا گیا جا پٹیٹو نکال گیا انتظامیہ کو لگ پتا گیا اچھا پٹیٹو لے گیا آگیا ایک بیرگ میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک انہوں نے کہ جیسے ساروں کو بتاؤ بھی کس نے آل رہی ہیں سارے چوب ٹھیک ہے انہوں نے کہ نہیں آج کسی کو نہ دوپیر کا سوب ملے گا نہ رات کا کھانا ملے گا پہلے ہی پکے سا لیکن پچیس سو بندے تھے سب کے سب چوب رہے ٹھیک ہے تو یہ ہے نیچرل لاؤ تھی ہم ہیلپنگ اگر وہ کہتا جہاں بھی ہے لوگ کو ہیلپ کرے آپ کو میننگ مل جائیں گے اپکی لائی ریسن ہے ٹرانس فارن ٹریجی ٹرائیمف اب اس میں کہ اگر وہ کہتا ہے جو ٹریجی انس کو فتح اپنا ہے اس کا اس کا میننگ جیل میں جانے سے پہلے تو ایک بندہ آیا اچھا وہ خود ڈاکٹر تھا بندہ تو بہت اس کو شدید ڈپریشن تھی اس نے اس کو کہا کئی ڈاکٹروں کے پاس پہلے جا چکا اس نے اس کو کہا کہ بات یہ پوچھنا شروع کیا کیا ہوا ہے اس نے دو سال اس کو بہت مس کرتا میری زندگی اجل گی اچھا اس نے اس کو کہا اس نے کہ بات سنو تم ایسے کرو یہ سوچو کہ تمہاری بیوی فوت نہیں ہوئی تمہاری بیوی زندہ ہے تم فوت ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کی جگہ رکھ کے سوچو اب تو تم اس کو مس کر رہا ٹھیک ہے تو اس نے سوچنا شروع کیا اگ دم اٹھ کے بیٹھ گئے اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا اس کو تو بڑی تکلیف ہونی تھی تو ہر وقت عزید میں رہتی مجھے تو صرف یہ تکلیف ہے کہ میری بیوی نہیں ہے اس کو یہ تکلیف ہوتی کہ میرا خاند نہیں ہے اس کو یہ بھی تکلیف ہوتی ارننگ کون کرے گا اس کو یہ بھی تکلیف ہوتی کہ یہ ساری لوگ کافٹر جو گھر کی میں کرتا ہوں یہ کون کرے گا ٹھیک ہے تو وہ ایک دم سے ریلیکس ہو گئے ٹرائیم پر چاہ گئے ٹھیک ہے تو اس ہے تو اب اس نے کیا کیا ہے کہ جو جو فرسٹ بک لکھی اس کا منس کرپٹ ہوا ٹھیک ہے تو وہ ہوا یہ کہ اس کو کوٹ ہی بدلوا لی ہے ٹھیک ہے جب کوٹ بدلوا یا نا اس کپڑے لے لی ہے تو اس کو جو بندہ گیس جیمبر میں گیا آتا اس کے کپڑے دے دی اچھا اس کے کوٹ کے اس کے جو کپڑے تھے اس میں اس نے اپنی کتاب کا مسافضہ چھوٹے ٹرکڑوں پہ لکھ کے رکھا ہوا تھا پھر ہی ساری میں نے کتاب گئی ختم رائٹر کی کتاب ختم ہو جائے کیا بس اب جو دوسرا کوٹ آیا تو کوٹ یہ ان کی نے بہت زیادہ دعا ہے جو صبح شام کرتے ہیں اس میں سنگلیریٹی آف گارڈ ہے اور دوسرا ان کمپیریبیلٹی آف گارڈ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی کوئی مطلب اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں شیما اس کا نام ہے شیما یسری یہ ان کی بڑی مشہور دعا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے اب چند دیکھیں اب یہاں پہ ٹاپک کیا ہم دسکس کر رہے ہیں تریجی انٹو ٹرائیف اب اس کی سالی کتاب چند چکی ہے اس کی جگہ پہ اس پہ ایک دعا آئی ہے ٹھیک ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میرا مساوضہ جو سارا گیا ہے اور اس کی جگہ یہ دو لائنے آئی ہیں تو اس میں کوئنسی ڈینٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے کچھ مطلب بتا کی ہے کہ میں کاغذ نہ لکھا یہ مسج مجھے یہ کرو ایک یہ آگیا ہے کہ اب ساری چیزیں میں اپنے ذین میں جمع کرو ٹھیک ہے اپنے دماغ پر اپلوڈ کرو ٹھیک ہے اور ایک ٹکڑوں کی بجائے ایک سنگل پوائنٹ پر رکھو یعنی مسج جیسے مرضی آپ نکال ٹھیک ہے یہ وجہ ہے کہ نائنٹی فارٹی فائی میں نکلے جیل سے اور اس نے نو دنوں کے اندر جو ہے نا وہ کتاب آب یہاں پر اس کا جویش بھی تھوڑا سا بیک گرونڈ آرہ ہے جو نائن ہے جی جی دعویزم میں یہ ٹروت ٹھیک ہے اور پھر ان کے نائن دیر کا ایک بڑا مشہور تیوار بھی ہے تو میبی اس نے نائن اس لیے چوز کیا کہ وہ جوڈائزم کی وہ پریئر جو ہے اس کی ویسے اس نے لکھنے سے چیزوں کو مائن پر سٹور کرنا شروع کیا تھا تو اس نے پھر آخذ میں ٹرائنف لی اور میسج کیا تھا ٹرانس فرام ٹریجی انٹو ٹرائنف ٹھیک ہے جی اگلے لیسن پہ چلیں جی پیرا ڈاکسیکل انٹینشن اب یہاں پہ یہ ایک آپ کو ایک چیز میں بتا دوں پیرا ڈاکسیل انٹینشن میں ایک کو سیکشل ایشو کو اس نے اڈریس کی ہے تو اس لیے میں پیرا ڈاکسیکل انٹینشن ہے مطب اس کو پیرا ڈاکسیکل مطبع سیل ف کنٹرڈکٹری ٹھیک ہے یعنی اس کا جو بیسک تیم ہے وہ اس کو میں نے اگر دو میں ٹرانسلیٹ ایسے کر لیں سمجھ لیں کہ جس سے ڈرو اسی کو کرو ٹھیک ہے فیر برنگ سبوٹ دیٹ وچ اس افرید آف دو پوائنٹ اور ہائپر انٹینشن میکس امپاسیبل وٹ ون وشز اب دو باتیں اس نے کی کہ کہتا ہے خوف جب آپ کرتے ہیں تو جس چیز خوف آپ کا ہوتا وہ ضرور ہوتی دیکھ دوسرا پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں کہ جب کوئی ہائپر انٹینشن آپ کے اندر انٹینشن ہوتی کہ یا میں کرنا ہی کرنا ہے وہ او بھی فر نہیں ہوتا دونوں کو ایکسپلین کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلی اگزمپل اس کی آپ لے لیں ایک نوجوان ڈاکٹر تھا تو اس کو خوف تھا کہ پسینہ آئے گا اس کی کتاب میں دیکھا اچھا وہ جس کوئی بندہ آجاتا تھوڑی سی 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 پسینہ اس کا نکلنا شروع تھوڑا 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 وہ کتنے ہی لوگوں کے پاس کیا بقاعدہ ایک اس کا نفسیاتی مسئلہ نگو راست اس کا شکار ہو چکا تھے ٹھیک ہے تو کہتا ہے جب میرے پاس آئے تو میں نے اس کو کہ لگے نا کہ میرا پسینہ نکلنے والا تو تم پسینے کو نکلو اور نکلو ٹھیک ہے تو بندہ اس کو کہتا ہے I only sweated out one quarter before ٹھیک ہے but now I am going to pour at least 10 quarts ٹھیک ہے but I could not pour a single drop Urdu میں بتا دی کہتا ہے کہ اس بندے نے جا بندہ آئے نا آگے تو مجھے ایک quarts یعنی ایک لٹر کہہ لہ آسان ایک لٹر پسینہ نکلتا آج میں دس لٹر نکال چل بھی نکل چل پسینے نکل 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 اکھندہ ایک قطرہ بھی نہیں نکل سمجھ دوسری مثال بھی دیتا ہوں دوسری مثال اس کی جو ہے وہ ایک ہے ایک بندہ آیا اس کو رائٹر کریم تھا اس کی جاب کر کریم ہوتا ہے کہ مطلب آپ لکھ نہ پائیں ٹھیک ہے کریم تو عام سا لفظ ہے کسی چیز جکڑ جانا تو وہ لکھ نہیں پا رہا تھا رہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جو بھی کچھ میں چاہ میں نے مات دینی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر اسی اس نے اس نے یہی بات کی ہے کہ جو سلیپ ڈسٹرمنس ہے آہ انسومنی ہے ٹھیک ہے سلیپ لیس نیس اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ عمون کہتا ہے یا نین نہیں آ رہا ہوں کہتا ہے نہیں میں نے جاگنا ہے جاگنا ہے یہ بڑی تیرپی بڑی پاپلر ہے دنیا میں نین نہیں آ رہی نا کو میں جاگنا ہے آپ کو فیر لے کے سوئے گنا کہ نین نہیں آ رہی پھر کوئی نہیں جا رہی تو یہ بڑی پاپلر تیرپی لیکن یہاں ایک چیز ہے جو میں کلیر کر دوں فیر کا ایشو آ گیا تو وہ اس کتاب میں تھوڑا سر ریلیٹر ہے لیکن آپ کے لیے بتانا ضروری ہے جو ٹیچر دو طرح کی فیر ہوتے ہیں اچھا ایک سائیکلوجیکل فیر ہوتا ہے اور ایک فیزیکل فیر ہوتا ہے سائیکلوجیکل فیر یہ ہے کہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے تو آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہاں آپ کو نا گھپڑاٹ سی محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ منگ نہیں ہے تو آپ نے رنگ بنانی ہے تو ہاتھ کمی جانتے ہیں نا وہ رنگ فنگر ہی نہیں ڈھونڈ رہے آپ کراؤڈ فیر اسٹیج فیر پتہ نہیں سا سنوی پواہ دیں ہو بھی خوش ہو اندی چل دو جی درہ چل رہا ہے جب میں اتنا جانی ہے یہ سائیکلوجیکل فیر فیزیکل سائیکلوجیکل فیر کا حل یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے فیر ہے اس کو کر گزرو جیسے میں نے کہا تھا جس سے درو اسے ہی کرو اس کا طریقہ ہی ہے جو اس نے بتایا ہے فرینکل لیکن ایک وارننگ جو ہے آہ ڈسکلیمر جو ہے ایک ایک فیزیال فیزیال فیزیولاجیکل فیر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ آپ کو مثلا آپ کو پہاڑ پہ کھڑیں کہ نیچے گر جائیں کہ ٹھوٹ جائے گے یہ بجھ دی ہے تو کرنٹر لگ دے گا یعنی اس کا اس کا اثر جو ہے یہ فیر جو ہے یہ آپ کے جسم سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس میں وہ نہیں کہ پہاڑ میں سے وہ در نیچے لگ رہا ہے کہ میں ٹھوٹ چلو جی جس سے درو اسے کرو چلانگ مار دیتے ہیں وہ کالنو بندہ مار دے چلانگ تو اس لئے میں ڈسکریمر دے رہا ہوں کہ جو فیزیال فیزیولاجیکل فیر ہے اس اس کا حال ہمیشہ ہوتا ہے مینج ہاں پہاڑ سے چلانگ لگانی ہے لگا دیں وہ گلائیڈر لے لیں پیرشوٹ لے لیں بجھلی سے کرنٹ ہے تو دستانیں پہنے ربٹ وغیرہ پہنے تو کریں کام تو اس لئے یہ ڈسکریمر تھا میں نے دینا جب آنٹا میں نے ضروری سمجھا تو اب اگلا ہے ہمارے پاس پوری chosen ہے بے سکسیس اپینس اہہہہ کا نہیں ہو گئی ب励 جنگ لکھ ساؤڑ آنٹا یہ بڑی زندس بات تھے کی کہ یعنی اس کو اگر میں آپ نے ترانس لیشن کروں کہ جو سکسیس ہے اور جو اہیپینس ہے یہ سائق کی طرح ہوتی ہے اگر آپ اس کے پیچھے بھاگے نا تو یہ دو آپ کے کابو کو بھی نہیں آتی لیکن آپ اسے مو موڑنے تو آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہاں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ کہتے ہیں کہ فارسکسیس لائک ہیپینیس کینٹ بی پرسیوڈ it must be ensued and it only does so as the unintended side effect of one's personal dedication to a cause greater than oneself or the byproduct of one surrender to a person تھوڑا سار اس کو جس آم ہے وہ کہتا ہے کہ جو سکسیس ہے نا یا ہیپینیس ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے پڑھنے سے نہیں آتی پیچھے پڑھنے سے کبھی کوئی سکسیس نہیں کسی کو ملی کوئی بندہ گئی خوش ہونا ہے کسی سے نہیں ہونا ہے خوش ہی نہیں آپ کو بلے گی یہ byproduct ہے یعنی یہ by main product نہیں ہے main product ہے process dedication یا کسی کے لیے کسی کے لیے surrender کر جانا ہے کسی خاطر کچھ کرنا مثلا ایک مثال میں دے دیتا ہوں ایک millionaire آدمی تھا اچھا دولت تھی لیکن خوش ہی کوئی نہیں تھی فرائیڈ کے پاس آیا انہوں نے کہا خوش ہی کوئی نہیں ہے فرائیڈ نے کہا کیا کرتا اس نے بتایا یہ یہ بزنس اس نے کہا یار اس نے کیا کروک ویکنڈ پہ نا جے ٹھیک ہے سو مارک ہے نا پھول لے وہ مارک رنسی تھی اس سے خالبا تو وہ آئیکل تو میں آئی رو ہے وہ جا کے نا اس کے پھول لے لے نا پھول لے کے نا تو بچوں میں بودوں میں اپاہا جو بندہ ملے نا تو بیچ پہ پہ جا کے یا گارڈن پہ لوگوں کو دیا کرو اچھا تین ہفتے کے پاس مالی اللہ آگے ان کے پاس ٹھیک ہے فرائیڈ نے کہا نا میری زندگی خوشیوں سے بھار گی تم نے مجھے کیا ٹپ دے دی ہاں ہاں ہائپینیس کیا اس نے تو پھول دیئے تھے بھائی ہاں 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 تو یہ بائی پراڈکٹ ہے ہائپینیس ہمیدے سمجھ رہے ہیں پروسس کیا اس کس کو آپ نے پروسس کیا ہے ٹھیک ہے آپ لگے ہوئے جھٹے ہوئے ہیں ایک کام کرنے کے اندر ٹھیک ہے لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ ریزلٹ اس کا سکسیس ملے گا لیکن اگر آپ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ میں خوشی لینی ہے پھر نہیں ملے وہ یہ کرنا ہے کو نہیں پراسس کہتا ہے پراسس کے طرف تو جو دے اور مثال لیسن ہے جی یو آر فری ان ریسپونسیبل ٹو ایچ مومنٹ اب اس میں یہ ہے کہ ان کنسٹریشن کیمپ کے اندر کچھ جو پریزنر تھے نو وہ کیپلز تھے وہ تھے پریزنر ہی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ایک رول ادا کر لیا وہ پاور کا اور سربائیول کا وہ ان پریزنر کے ہیڈ بن جاتے تھے یعنی انتظامیاں کے ساتھ مل جاتے تھے اس کی ملتی جاتے مثال ایسے سمجھو کہ سٹوڈنٹ میں سے ایک سی آر ہوتا ہے ہوتا سٹوڈنٹ ہی ہے لیکن ان پر چڑ جاتے وہ کیپو سمجھ لو صحیح اور وہ اتنے ایڈمسٹریشن ظلم نہیں کرتی تھی اتنے کیپوز کرتے تھے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ ان کی سروائیول اسی میں تھی وہ دیکھتے تھے کہ اچھا سے ہم نے تو اس کو دس کوڑے مارنے سے تو بیس مارے بندہ بڑا اچھا ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ پہلی نظر میں یہ آپ کو لائف میں نظر آئیں گے بندے یہاں پہ کیپوز بڑے پھر رہے ہوں گے جو فوراں طاقت کی پزیشن پہ جلے جائیں گے ٹھیک ہے موقع اپنے ساتھیوں کو پر چڑ جائیں ٹھیک ہے یہ آر فیملی میں آپ کو یہ بندے نظر آئیں گے دفتر دفتروں کے اندر نظر آئیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک ultimately بات ہے at the end یہ زلیل ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی وہ لکھتا ہے at first میں اسی کی لفظ بولوں گا at first sight capos seem to fit well پہلی نظر میں رہا رہے ہیں بڑے فٹ ہیں جنہا آپ اچھائے ہیں نہیں ہاں ہاں اسی تین پڑھا رہے ہیں ہاں تے افسر لگے نہیں ہاں لیکن وہ کہتا ہے they are not free یہ ازاد نہیں ہے یہ غلام ہوتے ہیں inner کے اپنی خوف کے خوف خوف ہوتا ہے اندکہ اندر ٹھیک ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے فرنکل وہ کہتا ہے we always have freedom and experience it many prisoners gave their last piece of bread to other ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہ فیر ہے کیپوز والا ازادی نہیں ہے فریڈم یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو کیا ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بندہ بھوک ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹکڑے اس نے رکھے اتنی چپاتی ملی ہیں تو انہیں چار رہ لیں ٹکڑے کرے ایک کہتے ایک کہتے صبح کھاں ہوں گا دوپہ رہی تو وہ جناب ان کو پڑے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ بھوکا انہوں نے اپنا دے لیا اس کو آخری آخری پیس بھی وہ جو چوری بارا واقعہ بتایا تھا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہ فریڈم ہے it is freedom ٹھیک ہے freedom to choose one's attitude یہ بڑی اہم بات ہے پر نہیں سمجھا سکاؤں کہ نہیں اور ہے لیکن مثال بڑی لمبی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہم اچھا اگلا ہے جی lesson when we are no longer able to change a situation we are challenged to change of ourself ہم ہم وہ کہتا ہے کہ اگر تو suffering avoidable تو اس کو remove کر دیں اگر unavoidable ہے ہم ہم تو پھر اس اپنا attitude ہم اس میں ہوا یہ کہ خاتون آئی کسی کے مثال دی اچھا ایک عورت تھی تو اس کا نا ایک بیٹا تھا اس کی ڈہت ہو گئی دوسرا بیٹا اپاہج تھا اس نے خود خود اور اس بیٹے کو جو اپاہج بیٹا تھا اس نے خودکشی کی کوشش کی بچ گئی خیر اس کے پاس آئی تو اس نے پوچھا اس نے کہا کیا یہ اپاہج میرا بیٹا ہے تو میں ہوں تو یہ کیا ہے اس کے ساتھ میں کیسے چلتی پرتیر ہوں اس نے کہا صرف امیجن یہ کہا فرض کرو کہ تم اسی سال کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے پیسے پیسے والی عورت تھی پیسے والی تھا اس کے پاس اسی سال عورت ہو گئی ہے ڈیتھ بیٹ پہ ہو تم پیچھے جا کے دیکھتی ہو بچے تمہارے کوئی نہیں ہے تو کیا سوچو گی وہ کہتی ہے تو بالکل ویکیوم ہے خلا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں اچھا اور انہیں کہا دوسری پاسیبلیٹی سوچو کہ یہ بچہ معظہور ہے تم اس کو پالتی اور بڑا کرتی ہو اور اس کے ساتھ ہی تم زندگی گزارتی ہے تو ڈیتھ بیٹ پہ کیا سوچو گی وہ کہتی ہے میں سوچوں گی کہ میں بچہ سارے زندگی میری میننگفل ہے ایک میننگ دار ٹھیک ہے میں ایک میننگفل اندار رہی ہے کہ نہیں ٹھیکی ڈاکٹر ٹھیکی ڈاکٹر ٹھیکی ڈاکٹر چلی گئی تو اسی ہے ہوں ڈاکٹر ٹھیکن جان بچے ہوں میں جان بچے ہیں ہوں ہوں نے پڑا ٹھیک ہوں 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 سوچو ٹھیکو ٹھیک۔ اچھائیے ہوں 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 ہو پھیکٹر ٹھیک ہے اتراز ہوتا ہے کہ اس کا جو میننگ آف لائف ہے نا یہ سبجیکٹیو ہے یعنی اس کے اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ میننگ آف لائف کیا ہے پرپلز آف لائف کیا ہے سبجیکٹیو ہوتا ہے خود دیکھنا ہے ابجیکٹیو کسی چیز کی اصل میں حقیقت ہونا تو یہ اس پہ اتراز ہے ٹھیک ہے صحیح تو اس پہ فرنکل یہ کہتا ہے کہ ultimate purpose or meaning of life is super rational we cannot know it by science, logic, math, philosophy, reason کہنا جا ultimate meaning or purpose of life ہے وہ super rational ہے ہم science سے, logic سے, math سے نہیں دے سکتے اپنے mind سے نہیں اس کا نظر سمجھ آئی گا نہیں آئی گا یہ کہا چیز ہے یہ میں بزار سے تین کپ لائے ہوں خرید کے ٹھیک ہے جی یہ تین کپ میں بزار سے خرید کے لائے ہوں ٹھیک ہے ان کا کیا purpose what is the purpose of these three cups ٹھیک ہے اچھا اب ہم اگر اس کو math لگائیں ٹھیک ہے تو میر کر سکتے نہیں اتنا چوڑا ہے اتنا اس کا وزن ہے ٹھیک ہے chemistry لگائیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ پورسلین ہے کتنی ہے کہ آج اس کی composition بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اس کا color بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ تم نہیں یہ بتا سکتے کہ یہ تین کپ کپ purpose کیا ہے میں کیوں خرید کے لائے ہوں تم guess کر سکتے ہو but you cannot tell ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک purely subjective matter ہے میرا مسئلہ ہے تم زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں اندازہ ہے اس کی کیمیسٹری کو بتا سکتے ہیں لگا سکتے ہو لیکن اس کا real purpose تم نہیں بتا سکتے ہیں یہ subjective ہی ہے میں ہی جانتا ہوں صحیح تم زیادہ سے یہ کوئے کہ to hold liquid چاہے پینے کے لیے لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ نہیں یار یہ کپ میں نے اس لیے کہ اس میں نہ میں نے pencil رکھنی ہے ڈیکوریشن کے لیے ٹھیک ہے جی یہ کپ میں نے اس لیے لیا ہے کہ اس میں میں سیل بغیرہ جو ہیں وہ رکھنے ہیں صحیح ٹھیک ہے اور یہ کپ میں نے لیا اس لیے یہ دو دو سو روپے کا دے رہا تھا ٹھیک ہے تو میں پانچ سو دی ہے تو اس کے پاس بغیر ہی تھا انہیں کہا جی تو سی ایک اور کپ لے لو اچھا تو میں یہ بھی چکلے ہیں یہ بغیر مقصد یہ purely subjective میں subjective ہوں اس ٹھیک ہے اس کو آپ نہیں بتا سکتے ہیں تو جو real reality ہے جو real purpose of life ہے صحیح ٹھیک ہے وہ بالکل ہی اس جو اس نے بات کی ہے کہ وہ ultimate person جائے وہ super rational ہے ٹھیک ہے وہ آپ ہی خود experience کر سکتے ہیں کچھ دوسرا بندہ نہیں کر سکتا ہے جیسے بلہ شانہ کا اپنے اندر چاہتی مار ٹھیک ہے اور سلطان بہو نے کہا تیرے اندر آب حیاتی ہو اکبال نے کیا کہا تھا اپنے من بر ڈوب کر پا جا سراب ٹھیک ہے یعنی یہ internal بھی نہیں ہے ٹھیک ہے internal experiences ہیں ٹھیک ہے اس سے ultimate reality جو ہے وہ اندر سے یہ سائنس لاجک اسی لیے تو یہاں پہ آگے بات بہت لیکسر لمبا ہو گیا نہیں تو میں بتاتا کہ tell you logical جو argument of existence of guard ہے ٹھیک ہے وہ بالکل آپ کیا ہے وہ اس نے دی تھی نا وہ پہلے نے William پہلے جو British تھا اس نے دی تھی کہ وہ یہ یار یہ جو پتہ ہے ٹھیک ہے یہ فار اگزمپل یہ یہاں پہ ایک 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 بٹر فلائی ہے اس کے کلرز ہیں اس کی یہ چیزیں یہ کس نے بنائی ہیں کون کو کرییٹر کونہ کوئی ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے تیلیو لاجکل صرف آپ نے use کیا تیلیو لاجکل تیلیو کا مطلب ہے دور ٹھیک ہے یعنی یہاں سے دو جو دو پیچھے hidden reality ہے اس تک پہنچتا ہے یہ میں ہاں چوتھا concert تھا وہ google کر کے دیکھ لینا ٹھیک ہے اور آخر پہ آتے ہیں کہ آخری lesson ہے کہ what is music تو music کیا ہوتا ہے یہ کچھ آوازوں کا کچھ instruments کا ٹھیک ہے ان کا ایک rhythm ہے ان کی ایک form ہے اور اس میں آپ کی جو جذبات ہیں وہ آگے تک پہنچتے ہیں یہ موسک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا لگ ہے موسک ہے جلیو موسکی تحریف تمہیں آگی تو موسک سن لیا آپ ٹھیک ہے اس میں لویس آمسٹرانگ نے کہا کہ if you have to ask what jazz is you will never know اگر آپ نے کسی سے پوچھا نا کہ jazz jazz music کی form ہے وہ کس طرح ہے وہ بندے نے دا ستا ہے اس طرح انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یہ کہتا ہے تن قدی نہیں پتا لگے گا کیوں music is something ٹھیک ہے یعنی جس کو ہم outside in نہیں جان سکتے ہمیشہ inside out جانتے ہیں مطلب اندر سے محسوس کرنا یا دیکھنا یعنی اس کو سنیں سنیں جب تک سنیں گے نہیں اندر نہیں اترے گا ٹھیک ہے اندر سے پھر آپ کچھ کی کیفیات باہر نکلتی ہیں تو this is the same with this book کہ اس book کو نہ تو summarize کیا جا سکتا ہے نہ اس کا review کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو میں نے گفتگو کی ہے یہ ساری کی ساری absurd ہے یہ music کی طرح اس کو آپ کو سننا پڑے گا خود پڑھنا پڑے گا ایک ایک line کو غور کرنا پڑے گا تو پھر یہ کتاب سمجھ جائے گی کہ what the jazz music is jazz کو آسان کر لیتے ہیں ہمارا folk music کہہ لو پھر آپ کو پسا لے گا میں بتاؤں folk ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوگی جو میں نے کہا ہوں تو what is the focus تو prime object راج کا یہ تھا کہ آپ کو help out کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو جو میں نے باتیں کی ہیں مجھے امید ہے اور ساتھ وجاہت نے بھی سپورٹ کیا ہے اور نسار حسین نساری اس کو manage کیا ہے تو آپ کو پھر اس کے meaning of life and purpose of life تک پہنچیں گے ہونہ تک پہنچیں گے تو سکتہ ہونے تک پہنچیں گے پہنچیں گے تو اب میں سے چھپڑا ہے جائے ایسے ہوتے ہیں جائے مجھے